پائن ایپل پائن ایپل پائن ایپل کھانے کا جی چاہ رہا ہوگا سیلڈ بن رہا ہوگا پائن ایپل بھی راکھ جائے جناب سپیکر اس کے علاوہ جناب سپیکر آجائے ہم لوگ ہم لوگ آتے ہیں پری پول ریگن پی ٹی آئی کی اگینسٹ پی ٹی آئی کی اگینس میں پھر دور آتا ہوں جناب سپیکر ہمارے دس ہزار لوگ آریسٹ کی ہیں یہ فگر اوثنٹیک فگر ہے یہ ہمارے لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں سردار لطیب خوصہ صاحب سردار لطیب خوصہ صاحب جناب سردار صاحب آپ نے اپنا نام یا لطیب خوصہ لکھا بل احترام سے بول رہا ہوں ہم آپ کا نام ہی نہیں لیں گے آپ نے سردار لطیب خوصہ صاحب لکھا تب ہم لوگ آئے ہیں یہ آپ سپیکر ہمارے دس ہزار لوگ پانچ ہزار ان سے پنجاب میں آریسٹ ہوئے تقریباً پانچ ہزار کیپی میں آریسٹ ہوئے اور دونوں حکومتیں اللیگل ان کا مدت میار ختم آئین آپ کے پاس ہے مشتاق صاحب کو کہیں ان سے کہیں آپ کو دکھا دیں لیمٹ کیا ہوتی ہے کے ٹیکر گورنمنٹ کی ایک ایک چیز جو انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے آرٹیکل سکس ان پہ لگنا چاہیے جو آدمی گرانٹ سے جو سپلیمنٹری گرانٹ سے اسمیلی پاس کر رہی ہے نہیں کر سکتی یہ تو ایک خانچہ ہے we will take them to a court of law جناب سپیکر چھوڑنے والے ہیں ہم بھی نہیں ہیں ایسے انشاءاللہ آگے آتے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ جو کیپی میں خیبت پختنخواہ میں کیٹیکر گورنمنٹ تھی عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری پارٹیاں کھولم کھولا ان کے لیڈران کہتے تھے کہ یہ تو ہماری حکومت ہے نگران حکومت کو کہ ہمیں اس میں نوکریوں کے کوٹے چاہیے اس میں ہمیں پبلک ورکس چاہیے اس میں ہمیں ٹیوویل کا کوٹا چاہیے اس میں ہمیں فلانی چیز چاہیے ایرگیشن کے کھالے ہمیں چاہیے وہ تو ٹریٹ کر رہے تھے جناب سپیکر کہ انہوں نے پسوبہ جیت دیا اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختون خواہ کی عوام کو ان کا ذرا ٹھہر جاؤں انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤں آو گے تو صحیح نہ ووٹ ہم سے لوگے اور انہوں نے جناب سپیکر دی مارت ساڑھے چار انہوں نے لگائے ٹپے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیٹس کو اور انہوں نے ان کو پلٹ کے رکھ دیا دیکھ لیں وہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ مسئلہ یہ کہ جس وقت آپ ایک لائن کروس کرتے ہیں اور وہ لائن ہوتی ہے جس وقت آپ پروفیشنلزم اور یہ آئین اور قانون کو کروس کرتے ہیں پھر یہ چیز آ جاتی ہے ذاتیات پہ شاباز شریف کا یہ پی ڈی ایم ٹو حکومت کا موسن نکوی کا ڈاکٹر عثمان کا اور اس کے نیچے جو ٹاؤٹس ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے ایک ذاتی دشمنی کا اس سے زیادہ میں اور آپ کو کیا بتا ہوں جو ان کے اندر زیر گولا ہوا ہے یہ جمہوریت اور ان چیزوں سے زیادہ ہے اسی لئے تو اسرد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون ہے ہی نہیں یہ اس کی بنیادی وجہ ہے جنابے والا پھر آپ آ جائیں کہ آئی جی کیپی حیات گنڈو پرو اور اس کی فورس یہاں پہ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھیں جنید خان صاحب بیٹھے ہوں گے کہاں پہ ہیں جنید خان صاحب ادھر ہوئے ہوں گے اندر روم میں گئے ہوں گے ہم جتنے ہم لوگ کیپی سے بھی ہیں پختون روایات کے بلکل براکس ہمارے گھروں میں پولیس آتی دی جناب اس بھی کر چادر اور چار دیواری کا انہوں نے قدس پامال کیا کبھی نہیں ہوتا تھا اس پار ہوا ہم لوگ کیسے بھولیں واحد میرے گھر پہ ستارہ ریڈز ہوئے ہیں الیکشن کے امپین میں میرا سنت سال کا بیٹا ہے دو بار اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش تھی ہمارے ورکرز کو اٹھا کے لے کے جانے کی کوششیں کوششیں کیا اریسٹ کر کے لے گئے یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے ایک کے ساتھ نہیں ہوا ہمارے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پنجاب کے ہمارے ساتھی ایم پی ایز ایمین ایز ہیں جن کے اٹھارہ اٹھارہ سال کے بیٹے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا مہینہ ڈیڈیڈ مہینہ ان کے ایڈیوکیشنز آیا ہو گئی نو سر یہ نہیں کر سکتا ہے ایم سوری ایم سوری ایک سکن گزارش کر رہا ہوں آپ سن لے اگر آپ کو یہ غلط لگے تو بتائیں ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کتنی دیر میں جتا مرضی ہے میرا جنابی سپیکر ایم دو پرائم منسٹرس ایڈریٹ مرضی میری آپ بریک لے لیں اجیرن کر لیں آپ ہمیں بتائیں تو صحیح تک کتنی جناب سپیکر آپ کے کولیگز بولنا چاہیں گے اجیر بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چلتا جائے میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا جناب سپیکر ساری جناب سپیکر آپ جو جتنا بولے گا ہم سنیں گے جناب سپیکر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب سپیکر آپ شعباد شریف کو کہتے ہیں سپیکر شعباد شریف کو کہتے ہیں کیوں نہیں روکا میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں آپ کتنی دیر بولیں گے میں نے آپ کو دسترپ نہیں کیا نہ کر رہا ہوں میرا بہت سارا ہے میرا بہت ہے مواد جناب سپیکر میرا بہت مواد ہے جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کو ابھی آگے بتاتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو کہتے ہیں نا there is something rotten in the state of Denmark ہیملٹ سے میں کوٹ کر رہا ہوں شیک سپیر سے یہاں پہ there is something rotten in the police force and in the system of Pakistan today یہاں پہ جناب سپیکر یہ شہرام خان بیٹھی ہوئے ان کے چچا کے گھر میں پولیس نے ریٹ کیا پوری رات لگے رہے ہیں انہوں نے سیف کو گیس کٹر کے ساتھ کھولا کل گزشتہ کل جسٹس بابر ستار صاحب نے عرفان نواز میمن نے ڈی وی ڈی سی اسلام آباد چھے مہینے کی سزا اس کو سنائی content of court case میں ملک جمیل زفر اس اس پی آپریشنز چار مہینے کی اس کو سزا سنائی انٹرا کوٹ اپیل میں گئے ہوئے کاش وہ اپیل ٹرن ڈاؤن ہوتی ہے ان کو سزا ملتی ہے تب یہ بیروکرسی اور یہ پولیس فورس اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کے لیے اوتھ لیا ہے نہ کہ کسی کے ذاتی ملازم بننے کے لیے یہ فرق ہوگا جب rate of law پاکستان میں قائم ہوگا جو ہمارے قائد عمران خان صاحب بار ہا بار کہتے ہیں جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں election کے process کے درمیان ہم لوگ کیوں کے banners نہیں allowed ہوتے تھے poster's نہیں allowed ہوتے تھے جنڈا پی ٹی آئی کا دیکھتا تھا پولیسمین پانچ ہزار روپے اس کا جرمانہ کرتا تھا ہم لوگ اپنی election campaignز نہیں کنڈکٹ کر سکتے تھے پولیس آتی تھے کہ wrap up کرو پھر بھی ہم لوگ جیتے پھر آتے ہیں جناب والا کہ پولنگ سے ہفتہ دیر ہفتہ پہلے عمران خان صاحب کو تین cases میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے ان کا خیال تھا کہ جناب کہ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ کنڈکٹ کر دیا اور سزا سنا دی تو پی ٹی آئی کی workers بلکل ڈی مورلائز ہو جائیں گے اس نے تو ہم ساروں کو ایک steroid کا injection لگا دیا ہم لوگ اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہوگے ہمارے worker supporters اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہوگے اور انہوں نے وہ آٹھ فیروری کو دکھایا سائیفر کیس پہ آتی ہے سائیفر کیس کیا تھا جناب سپیکر سائیفر کیس آپ ذرا پوچھیں فورن آفیس کے آپے لوگ ہیں سائیفر کیس جناب والا اریشنل کاپی فورن آفیس کے پاس ہوتی ہے ایک کاپی جاتی ہے وزیر اعظم ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس کوئی وزیر اعظم اپنے پاس تو نہیں رکھتا اس کا military secretary ہوتا ہے اس کا principal secretary to prime minister ہوتا ہے نومبر دوہزار تئیس میں جا کے دوہزار بائیس میں جا کے ایک کابینہ میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی حکومت vote of confidence گیارہ مئی دوہزار بائیس کو ختم ہوتی ہے نومبر دوہزار بائیس میں اچانک ان کو پتہ لگتا ہے اور بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے وہ افسران وہ بیوروکریکس ان سے پوچھے ان کو وہاں پہ لائیں put them on trial اور ان سے وہ نکلائیں عمران خان کا اس میں کیا یہ حقائق ہے اور اس کے بعد یا آپ سائیفر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک کاغذ لہرائیا تو بلاول بھٹو صاحب کے نامہ صاحب زلفکار علی بھٹو صاحب انہوں نے ہنڈری کسنجر کے بارے میں ایک آغذ لہرائیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا تھا جناب سپیکر learn from history اس کے ساتھ ساتھ توشا خانہ کا ورڈکٹ میں نے آپ کو بتا دیا وہ گھڑیاں بھی گنوا دی اس کے علاوہ آپ آ جائیں عدد کیس ایک ایشو جو husband and wife کے درمیان ہوتا ہے ایک خوان اور اس کی بیوی کے درمیان عمران خان کی نفرت کے اندر انہوں نے پاکستان کی خواتین کے لیے وہ روڈے اٹکا دیئے وہ پہاڑ انہوں نے کھڑے کر دیئے کہ کہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ابھی جو طلاق کے اور فیملی کورٹس کے کیسز ہوں گے خواتین جن کو دہاتوں میں اور شہروں میں ایسے بھی انصاف لینے میں دکت آتی ہے بالخصوص ہمارے جیسے ترقی پذیر ترقی پذیر ملک میں وہاں پہ اور بھی مشکلات ابھی پیش آنگی کس کی وجہ سے صرف اس نفرت کی وجہ سے اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں آتے ہیں ہم لوگ جناب سپیکر انٹرا پارٹی الیکشن کی اوپر انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا انٹرنل مسئلہ وہ پورے قوائد اور ضوابط ہم لوگ پورے کرتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کا جب ہوا ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا گلے رہے ہیں ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے اپنا کنڈکٹ کیا پر پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی تو نہ بھئی نہ در تھا کہ عمران خان صاحب وزیراعظم نہ بن جائے ان کا سمبل لے لو سمبل لے لیا نا کیا ہوا ہم لوگ اور شدت سے آئے اس کے بعد ابھی ہم لوگ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں الحمدللہ پر مسئلہ یہ ہے جناب سپیکر مسئلہ یہ کہ ایک ملک اور دو دستور نہیں چال سکتے عوامی نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اس نے انٹرا پارٹی الیکشن اپنا نہیں کرایا اور پھر بھی اس کا سمبل اس کو مل گیا ان کو نامنل فائن دے کے یہ کہاں کا مزاہ یہ کہاں کا قانون یہ کیا مزاہ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اس کے بعد آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن اس وقت لڑتی ہے تو پارلیمنٹیرینز بن کے آتی ہے ہم کسی پارٹی کے ساتھ الہاق کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن ایک بجے بیٹھ کے آر اوز کو انسٹرکشنز جاری کرتا ہے کہ طریقہ انصاف کا شخص جو ہے ہوگا وہ کسی اور پارٹی نہیں جا سکتا ایک ملک دو تستور نہیں چال سکتے جناب سپیکر نام ملزور ہے ہمیں جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں پولنگ ڈیکیو پر